بھرتپور ظلے میں بڑھتے تاپمان اور بھیشن گرمی سے لوگ بے خال ہیں بازار میں سڑکوں پر سناٹہ پسرا ہوا ہے عام جن گھر میں قائد ہونے کو مجبور ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے میں قطرہ رہے ہیں آج بھرتپور کا تاپمان 49.2 ڈگریز سیلسیس درس کیا گیا تیز گرمی کے بیچ کل دوپہر میں ایک یوک بریجیش کمار کا شب سبحاش نگر میں سڑک پر پڑا ملا تھا اسے ایمبولنس سے آر بی ایم اسپطال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرط گھوشت کر دیا پریجن کا کہنا ہے کہ یہ وقت کی موت گرمی سے ہوئی ہے اس بیچ گرمی سے بچنے کے لیے ویاپاریوں نے دکانوں کے آگے خاری رنگ کی ترپال لگا رکھی ہے سرکار کے نردیش کے بعد نگر نگم نے فائر بریگیٹ کی گاڑیوں سے شہر کے کمہیر گیٹ سے لے کر بجلی گھر تک چھڑکاو کروایا ہے جس پر ایک ساٹھ ایمبولنس کی مدد سے موڑ جڑی کو آر این مرط گھر میں رکھویا گیا ڈاکٹروں نے اس کو مرط گوشت کر دیا ہے گرمی سے مری ہے یا کسی اور بیماری سے مری ہے بھرتپور سے ہمارے سماعتہ تھا ستپال سنگھ اس وقت ہمارے ساٹھ اون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ستپال گرمی کو لے کر جو پا رہا ہے وہ پچھلا ریکارڈ توڑتا ہوا بھرتپور میں نظر آ رہا ہے حالانکہ نگر نگم نے اپنی طرف سے پانی کا چھڑکاو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے پرشاستنی کے اس طرح جو پرشاستنی کے بھاگ ہیں اور سماج اپنی اس طرح پر ساماجک جو سنگھٹھن ہیں وہ بھی اپنی طرف سے کوششیں کرتے ہیں کس طرح سے اس گرمی سے لوگوں کو نجات دلانے کی ساماجک اس طرح پر یا پھر پرشاستنی کے اس طرح پر کوششیں کی جا رکھی ہیں بھرتپور میں اس طرح پر بھی اپنی طرف سے پہنچ گیا ہے بھی اپنی طرف سے آمچن کے ساتھی پتو پکچی اور جو جانر ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے آج نگر نگم نے سڑکوں پر پانی کا چھڑکاو کیا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو اس طاپ بان میں تھوڑی زیاد مل سکے گھر بھی ایسی کی بلکل بجار پر سرناڑا پسرا پڑا ہے گھر سے لوگ باہر نکھنے کے لئے پریج کر رہے ہیں اگر نکل بھی رہے ہیں تو بڑی مشکل سے اپنے کس طرح کو پورے سری کو پپے سے دھک کر نکل رہے ہیں اسپطالوں میں یہ آلم ہے کہ اسپطالوں میں مریوں کی سنگیہ میں کافی بڑوتری ہو رہی ہے ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ جو اوپیٹی ہے وہ پہلے لگوگ ہیار بارسوں بھی جاتی تھی جو اس سمیں لگوگ دو ہیار پرسی دل کی پہنچ گئی ہے جہاں پر اولٹی در تکیت در تکیت دھگلات کی بھی ہم پیشنٹ پہنچ رہے ہیں پچوں کا دعوال میں بات کریں تو بچوں میں بھی اسے ڈائریہ کی زمد سے زیادہ ہو رہی ہے ایک ایک بیٹ پر دو دو بچے آسطال میں بھرتی کیے جا رہے ہیں اس سمیں بڑی حالت خراب ہے دربی سے اور دربی کو لے کر لوگ کافی پریشان ہیں اب نو تفاہ چل رہا ہے دو تاریخ تک نو تفاہ رہے گا بتایا جا رہا ہے کہ دو چیزیں ابھی کوئی رات ملنے کی کوئی سمباؤنا نظر نہیں آ رہی ہے موسم بیواغ میں الٹ جاری کیا بھی لو چلنے کا اور ابھی دیکھنا ہی ہوگا کہ کب لوگوں کوئی رات مل سکتی ہے سرپال بازاروں میں اکثر ایسے وقت میں ان چیزوں کی خرید بڑھ جاتی ہے جو اس گرمی سے نجات دلائیں مثلا پھلوں کی بات کریں یا پھر ہم بات کریں کولر پنکھے اور اے سی کی اس گرمی کا بازار پر کس طرح کا اثر ہے خاص طور پر اس طرح کی خریداری اور دوسری چیزوں کی خریداری کیونکہ باقی ساری چیزوں کی خریداری پر دھوپ کی وجہ سے لوگ بازاروں میں نکل نہیں رہے ہیں تو وہاں باقی چیزوں میں بازار کم ہو جاتا ہے جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا بازار کی حالت یہ ہے بہت شکریہ ستپار تمام جانکاری کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ گرمی نجات پانے کے لیے لوگ اپنے اس طرح پر کوشش کر رہے ہیں لیکن پرشاستیں کے اس طرح پر بھی پانی کا چھڑکاو کر کے نگر نگم کی طرف سے لوگوں کو گرمی سے نجات دلانی کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ گرمی میں بہت ضروری ہو تو ہی باہر نکلیں ورنہ جو پیک ٹائم ہے گرمی کا گیارہ سے لے کر دوپہر تین سے چار بجے تک کا اس وقت اپنے گھروں کے اندر ہی رہیں موسیقی